اوکے شکریہ سو آج کا پہلا سبق ہمیں اپنے جیون کو اتنا بھاری نہیں بنانا ہے اگر کبھی آپ ٹرین میں ٹرائول کرتے ہیں تو آپ اپنا لگج جو ہے سامان جو ہے اپنے سر پہ رکھتے ہیں یا برت کے نیچے رکھتے ہیں برت کے نیچے رکھتے ہیں آپ سوچی اگر ٹرین میں کوئی ٹرائول کر رہا ہو اور اس نے اپنا لگج اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہو تو آپ کیا کہیں گے اس کو جی اپنے جیون میں ہم نے اپنا بھار اس کو دے رکھا ہے یا سویم اٹھا رکھا ہے ہم سویم اٹھانے کی غلطی کرتے دیتے ہیں اس وجہ سے یہ پرثم کارن ہے ہمارے دکھ کا سو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں آپ اپنا جو بھار ہے اس جیون روپی آترہ کا اس کو آپ اس طرف شکتیمان پر ماتما کے چڑنوں میں رکھ دیں وہاں سے آپ بلکل ڈیفرنٹ فیلگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آٹوماتیکلی آپ کا جیون جو ہے وہ ایک الگ دشاہ میں جانے لگتا ہے دوسری چیز جو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یا جو آپ کو کہنا چاہوں گا جیون میں کبھی بھی آپ کوئی بھی اچھا کارے کریں آپ کی ترقی ہو آپ کا بہتر چیک آئے آپ کی پوائنٹس بڑھیں آپ کی ٹیم بڑھیں بزنس میں یا نیجی جیون میں کچھ بھی آپ اچھا کریں تو جب آپ کو لوگ بولیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا تو آپ نے نہ صرف اس کو بولنا ہے محسوس کرنا ہے اور اس کا سارا شرے آپ اس سرشکیمان کو دینا اور آپ من سے یہ فیل کرنا کہ آپ نے نہیں کیا کرنے والا وہ ہے آپ صرف ایک ذریعہ ہے میں پورے دیش بھر میں جاتا ہوں لوگوں ٹریننگ دینے کے لئے ان سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بار انگی ندبار میں نہیں شب سنے ہیں تھانکیو سو مچ بہت اچھا رہا بہت بڑی آرہ اور اس طرح کی باتیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں میں نہیں کرتا کرنے والا وہ ہے میں صرف اس کے روپ میں آپ کو سامنے دیکھتا ہوں میرے میں اتنی شکتی نہیں میرے اتنی عوقات نہیں کہ میں کچھ کر سکوں سو یہ اگر آپ اپنے اندر ڈال لیں تو ہر اچھی چیز کا جو کریڈٹ ہے آج کے بعد وہ اس ایل مائٹی گوڈ کو دینا آپ اپنے جیون میں اور اگر کوئی بھی چیز آپ کی جیون میں کمی ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بلیم اپنے اوپر لینا ٹھیک ہے وہ بلیم آپ کبھی بھی کسی اور کو نہیں کروگے نہ کبھی پیرنٹس کو نہ اپلائن کو نہ اپنے لائف کے پارٹنر کو نہ کسی اندر دوست کو یا کسی کو نہیں تو کوئی بھی چیز اگر آپ کی جیون میں اچھی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کسی اور کو بلیم نہیں کرنا بلیم سویم کو کرنا ہے دوش سویم کو دینا ہے کریڈٹ اس کو دینا ہے اگر یہ سمپل سی چیز آپ اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لو تو آپ ایک بہت ڈیفرنٹ آپ فیل کرنا شروع کروگے اور ایک ایک الگ ہی انبوتی کو آپ رابط کر پائیں گے اور لوگ جنرلی اٹھا کرتے ہیں جب ان سے کچھ بھی اچھا ہوتا ہے اور جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کھول کے کپہ ہو جاتے ہیں اور جب کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے تو ایمیریٹلی وہ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں بھگوان سے لے کر کے ماتا پتہ ماتا پتہ سے لے کر کے ٹیچرز پیرنٹس پارٹنر کسی کو بھی نہیں چھوڑتے اپنا انڈاون لائن کسی کو نہیں چھوڑتے سو آگ سے میں چاہتا ہوں آپ اس کو ریورس کریں جب بھی آپ کی لائف میں کچھ بھی اچھا ہو کریڈٹ ہمیشہ اس کو دینا کچھ اچھا نہیں ہے تو وہ بلیم ہمیں لینا ہے کیونکہ وہ ہماری کمی ہے ہمیں اپنے کو صدارنا ہے ہمیں اپنے کو بہتر کرنا ہے اور یہ امپورٹنٹ اور بھی اس لیے ہو جاتا ہے جب ہم کسی بھی ستیتی پرستیتی کے لیے اپنے جیون میں اور لوگوں کو ذمہ دار مانتے ہیں تو ہم اپنے سبکونچس مائنڈ سے ہم اپنے اوچیتر من کو ایک سیگنل دے رہے ہیں کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے تو جب آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی غلطی نہیں تم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کچھ کرنے کا پریتن بھی نہیں کرتا لیکن جب آپ سویم کو دوش دیتے ہیں کہ یہ میری فالٹ ہے مجھے ہی بہتر بننا ہے تب آپ نے اپنے سبکونچس مائنڈ کو کام پر لگا دیا یعنی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ اٹھو اور رستہ ڈھونڈو اور رستہ اوگسلی جب آپ اسے کام پر لگائیں گے وہ رستہ ڈھونڈنے میں نکلے گا تو وہ ضرور آپ کو رستہ دے گا سو آج کے بعد بلیم کسے کریں گے بلیم کسے کریں گے اور کریڈٹ کسے دیں گے سمپل چیز ہے بٹ یہ پریکٹس اگر آپ کروگے یہ سمپل ضرور ہے بٹ پاورفل بہت ہے اور لائف میں بہت ساری چیزیں سمپل ہی ہوتی ہیں جتنی پاورفل چیزیں ہیں وہ سمپل ہی ہوتی ہیں آپ دیکھئے سب کو پتا ہے کہ روز صبح اٹھ کے کسی نہ کسی فارم میں ویعام کرنا چاہیے چاہے یوگا کے روپ میں کریں چاہے سیر کے روپ میں کریں چاہے کسی انے ویعام کے روپ میں کریں سمپل ہے ایک گھنٹہ ویعام کرنے سے جیون ہمارا بہتر ہو سکتا ہے یہ چیز سمپل بہت ہے لیکن باوجود اس کے کرتے کتنے لوگ ہیں نبے پرتیشت سے زیادہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو لائف میں جیدہ تر چیزیں سمپل ہیں لیکن بہت پاورفل ہیں سیم پی جو چیز میں آپ کو بتائیں وہ بھی چیزیں سمپل ہی بتاؤں گا دن بھر میں آپ کو لیکن بہت پاورفل ہوں گی اور اس کو اپلائے کرنے سے آپ آٹومانٹک اپنے اندر چیز پائیں گے